اسلام علیکم guys welcome back to another video تو friends کیار چال آپ کا امید کرتا ہوں آسا بھر یہ سے ہوں گے تو friends آ چکے ہیں پھر ہم duty پہ night shift کی تو friends time کی صورتی حال کی بات کی جائے 3.48 ہو جانے لگے ہیں تو friends ایک trip بھی میں نے کر لیا ہے تو scene کچھ ایسا ہوا ہے کہ ہم ہاں سے گاری لئی ہے تو chubby جو ہے وہ ساتھ ہی لے گیا ہے تو ابھی گاری کے اوپر جو ہے error آ رہا ہے کہ not detect check key location ہے تو friends ابھی customer کو جو ہے پیک کر لیا تھا تو پاس میں ہی تھا اتنی دور نہیں تھا customer کو جیسے ہی پیک کیا تو error آنے لگ گیا مجھے پتہ چل گیا یار جو chubby آ رہا وہ لگتا ہے ہم آساتھ لے گیا ہم آس سے پوچھا message کر کے تو customer جو اینا گاری میں موجود تھا تو اسے پوچھا ہاں chubby کی طرح بورا میرے پاس ہی ہے تو میں چلے شگر آئیے نہیں ہوا کہیں گم نہیں گئی ہے تو واقعی ابھی اسے chubby لینے جا رہا ہوں تو واقعی یہ scene ہے customer کو ایسی ڈراب کر دیا ہے تو customer بھی بس نزدیک کئی تھا اتنی دور کا customer نہیں تھا تو بس یہی دعا کرتا رہا ہوں یاری گاری بند نہ ہو جائے تو فریند باقی گاری نیو ہیں تو بندشاند والا کوئی scene نہیں ہے تو اگر بند ہو جاتی تو جہاں پر بند ہو جاتی تو وہاں پر بند ہو جانی تھی تو ہم نے ادھر ہی بس روکے رہا تھا پھر ہم آدمے آگے چاپی دے نیتی تو پھر ہی نظام چلنا تھا تو باقی شکر الحمدللہ گاری ابھی تک تو بندشاند نہیں ہوئی کوئی scene نہیں ہوا تو ابھی بس جا رہا ہوں دوبارہ دوست کے پاس اسے جا کے چاپی کلیکٹ کرتا ہوں اور فریند جو اینا ڈیوٹی کو کانٹینیو کرتا ہوں تو کریم کا جو تھا نا trip تھا تو اسے جیسے ہی ڈراب گیا تو آف لائن ہوا ہوں دوسری ایڈیاں بھی آف لائن ہی ہیں تو باقی جا کے جلدی جلدی ابھی چاپی پکڑ نہیں ہے تو نکلتے ہیں ابھی ڈیوٹی پہ اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کتنے کا جو اینا کام کرتے ہیں باقی فریند ابھی جو ہے حماد کا صبح کا کام ٹھیک ہی جا رہا ہے 300 350 تک وہ کام کر کے آ رہا ہے تو باقی نائٹ کا کام جو ہے نا ابھی تک ہمارا جو ہے نا کوئی اتنا حاس نہیں ہو رہا باقی شکر الحمدللہ کہ حرچے نکر رہے ہیں تو آج کوشش کریں گے کہ کام کو ذرا کھینچنے کی تو فریند اراز کو جو ہے نا کام تقریباً 400 کو ٹاچ ہونا چاہیے تو انشاءاللہ ہو بھی جائے گا آج کوشش پوری کریں گے تو فریند کوشش کرتا ہوں تو اس وجہ سے ہی اتنے کا فیول کنزیوم ہوتا ہے اگر ایک جگہ پہ رکار ہوں تو رونٹ شون نہ لگا ہوں تو فریند 30 تک کا فیول کنزیوم ہوتا ہے تو آپ کو فیول سے پتہ چالی رہا ہوگا کہ ہم کتنا گھومتے ہیں 45 کا 50 تک کا فیول ہمارا کنزیوم ہو رہا ہے اسی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ ہم بہت گھومتے رہتے ہیں کسٹمر کو ڈونڈنے کی فول کوشش کرتے ہیں باقی کسٹمر ہمیں ٹھیک سے نہیں مل رہے تو فریند کوئی بھی ٹیپ اچھا سا مل جائے تو کام بہتر ہو جاتا ہے تو باقی ابھی ٹھوڑا ٹائم یہ بیسٹ ہو گیا تو چاہ بھی پاس ہوتی تو ادھر سے فریند نکل جانا تھا فام والی سیڈ پہ ابھی میں نے سوکل مدنیات پہ روٹ آ رہا ہے بندے کو ٹھیک ہے جمیرہ میں تو باقی بس ابھی کلیکٹ کر کے چاہ بھی تو نکلتا ہوں ڈیوٹی پہ اور دوستوں کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں کیا سین ہے دوستوں نے کوئی کمنٹ بھی کیوں میں آنکہ بھی انشاءاللہ ویڈیو میں ڈپلائی کیا جائے گا تو بس ایسے ہی بس چینل کے ساتھ آپ بنے رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں تو باقی جیسے ہی کوئی ٹری پاتا ہے تو دوستوں کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں تو یہ دوستوں کو دکھا بھی دوں یہ دیکھیں فراندی در ایرر آ رہا ہے کی ناڈ ڈیٹیکٹڈ چیک کی لکیشن تو بس ابھی کی ہمیں لکیشن کا پتہ چل گیا دوست کے پاس ہے تو ویڈیو آگے لیتے ہیں اس سے ویڈیو آگے لیتے ہیں ویڈیو بیک بوائز اور کب ہوتا ہے تو بھئی یہ جو ابھی ٹائم چاہ رہا ہے یہ جو آنا آف سیزن چاہ رہا ہے تو ستمبر تک یہ ایسی رہنا جب ستمبر کا سٹارٹ ہو جائے گا تو تب وہ کام جو آنا بلکل بہتر ہو جائے گا گوڑ ہو جائے گا تو باقی دیکھتے ہیں کیا سین ہوتا ہے ستمبر آئے گی تو پتہ چلے گا کیونکہ ہمارا تو فرسٹ ایکسپیڈینس ہے ہم نے تو پہلے نائی سیزن میں کام کیا ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی اتنا اس کی نالیج ہے باقی جو دوست ہیں جنہوں نے کام کیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ستمبر میں نہ کام گوڑ ہو جاتا ہے تو کام اچھے والا لگتا ہے سارا جو آنا کام بہت زیادہ کر کے جاتے ہیں دوست ڈے والے بھی اور نائٹ میں بھی کیونکہ کام لگتا رہتا ہے ایسے ہمیں ٹریپ کو ڈھونڈ رہا نہیں پڑتا جیسے ابھی ہمیں ٹریپ کو ڈھونڈا پڑتا ہے تو باقی فرمز نیکس جو آنا کمنٹ اس کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ بھائی نے کیا کمنٹ کیا ہوگا ہے اچھا یہ بھائی نے کمنٹ کیا ہے براظر نیکس ولوگ میں کیاڑی لگ ایکسیلیٹ کے بارے میں کچھ انفرمیشن شیئر کر دیں سٹارٹ اپ کے لیے بیسٹ ہے تو بھائی یا کیاڑی لگ ایکسیلیٹ گاری جو آنا بہت اچھی گاری ہے تو اس کا یہ ہے کہ وہ آپ کو ہودی انویسٹ کرنا پڑے گی یا آپ اس کے اوپر فکس سیلی کے اوپر کام کر سکتے ہو تو فرمز کمیشن بھی اس کی بات کی جائے تو جیسے کوئی بھی کمپنیز ہے اس کے اندر ہم جاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ ہود کی گاری انویسٹ کرے تو بہت سے دوست ایسے ہیں جو کہ کمپنی کی گاری چلا رہے ہیں تو لیکن کمپنیز کے پاس یہ کیڈی لیک ایکسیلیٹ بہت کم گاری ہیں جو بڑی کمپنیز ہیں ان کے پاس یہ گاری ہیں تو باقی وہ فکس کے اوپر ہی بندوں کو رکھتے ہیں سیلری بیس ان کا کام ہوتا ہے تو اس میں کمیشن والا کوئی سین اتنا ہاس نہیں ہوتا یا جو بندوں نے ہود کی گاری انویسٹ کی ہوئی ہیں تو ان کے پاس یہ گاری ہوتی ہے تو گاری بہت اچھی گاری ہے تو جی ایم سی سے بھی اچھی گاری ہے کیڈی لیک ایکسیلیٹ تو باقی بھائی وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہو تو بہتر ہے اچھی گاری ہے وہ اچھا تو یہ ایک اور بھائی ہیں وہ پوچھ رہے ہیں عثمان بھائی آفٹر فائیویئر پر گاری یہ آگے پتہ نہیں انہوں نے کیا لکھا ہوئے پھر گاری کیا کرنا ہے اچھا تو یہ یہی پوچھ رہے ہوں گے کہ پانچ سال بعد گاری کا کیا سین ہوتا ہے تو بھائی آپ گاری کو سیل کر سکتے ہو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پاس کون سی گاری ہے اگر آپ کے پاس لیکسز یا جی ایم سی یا کوئی بھی آسی گاری ہوگی جس کی جو اینا ڈی سیل ویلیو اچھی ہے تو وہ آپ کے اتنے زیادہ پیسے کام نہیں کرے گی آپ کی گاری اچھے میں سیل ہو جائے گی تو آپ نے پھر کرنا ایسے ہوتا ہے کہ گاری سیل کرنی ہوتی ہے گاری سیل کر کے پھر جو آپ کو پیسے آئیں اس کی آپ نے ڈونٹ پیمٹ کار دینی ہوتی ہے نیو گاری کی تو یہ سین ہوتا ہے سارے دوست ایسے ہی کرتے ہیں تو کوئی بھی اس کو پانچ سال بعد آپ نے پرسنل یوز کے لیے نہیں رکھتا اور رکھنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ گاری ایکسپینسیو ہوتی ہے تو ویسے ایدھر بیس تیس ہزار کی بہترین گاری مل جاتی ہے خود کے یوز کے لیے تو فرانس اس کا یہ ہے کہ ابھی یہ فارکزیمپل لیکزیز ہے اگر یہ شکنڈیشن میں ہوگی اسی نبے ہزار تھا کہ جو اینا نکل جائے گی تو اس کا یہ ہی ہے کہ تھوڑے سے پیسے اور بندہ ڈال کے یا پھر دو لیکزیز بک کروا سکتا ہے یا پھر کوئی ایک اچھی گاری جو اینا بک کروا سکتا ہے تو فرانس وہ ہی صحیح دے گا تو اس کو حود کے یوز کے لیے تو یوز کرنا تو اتنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ہم نے سارا دن ڈیوٹی پر رہنا ہوتا ہے تو فرانس ہمارے پاس کب اتنا ٹائم ہونا ہے کہ ہم ہی اس گاری کو انجوائے کر سکیں حود کے لیے تو بس یہ یہ حود کی اپنی اپنی سوچ ہے ابا کی زیادہ لوگ ایسی کرتے ہیں کہ اس گاری کو بہی جو اینا سیل کر دیتے ہیں اچھا پھر یہ حافظہ آپ کا پھر کمنٹ آیا ٹھینکس ان کو میں نے ریپلائی کیا تھا یہ اس کا ٹھینکس بورڈ ہے ان کا کمنٹ تھا داری والا تو آج کے فرانس یہ ہی تھے کمنٹ تو ابھی جو اینا بات کر لی جاتی ہے ارنڈنگ کی تو فرانس آج جو اینا یہ انگو کے اوپر پھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیرو ہے ہماری کوئی بھی اپنی ٹریپ نہیں آیا کوئی بھی ارنڈنگ نہیں ہوئی اور ابھی بات کر لی جائے فرانس کریم کی کریم نے بس جو ہے نا پھر آج ہاں میں $2003 درم دے دی ہیں یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو کل ہمارے $2002 درم تھے تو آئے $2003 درم ہے کریم کے اوپر تو کریم کے اوپر ہو گئے $2003 درم اور ابھی بات کہ لی جائے اوبر کی تو پھر اوپر کے اوپر ہمارے ہو جانے لگے ہیں سکسٹی سکس دیرام تو ڈیسٹینیشن بھی لگا دی ہوئی ہے ابو دبی کی تو باقی فراند کوئی ٹریپ پاتا ہے تو دوستوں کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں وہ ٹائم جو ہے ابھی وان فورٹی سکس ہو جانے لگے ہیں تو میں بس یہی کہہ رہا ہوں کہ یار ادھر سے کوئی ٹریپ پاتے ہیں اس والی سائیڈ کا برشہ والی سائیڈ کا تو بہتر ہے ڈی آئی ای ایف سی میں مجود ہوں حالی نہ ہی جانا پڑے تو باقی فراند توٹل ارنی کی بات کی جائے تو سک ہنڈر تقریبا سیونٹی کا ہمارا کام جو ہو جانے لگا ہے تو باقی کام سلو ہے کام سلو ہونے کی وجہ سے فراند اتنا کم کام ہوگا ہے باقی جو انا اوبر کی آئی ڈی وہ ساتھ نہیں دے رہی تو باقی یار ہم نے اس کی تھوڑی ریٹنگ اچھی کارڈ نہیں ہے ایسا ہی تو فور پائنٹ ایٹ پائنٹ زیڑو ہو جانے لگی ہے تو ایک اچھا ایک اور بھائی کا کمنٹ تھا وہ تو ہم نے ریڈ کیا نہیں آیا یہ ریٹنگ سے مجھے یاد آیا وہ بہت رہے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے کہا تھا بتایا تھا کہ آپ کس طرح دہن آپ کو کس طرح دہنا چاہیے کیا پہنا چاہیے اور کیا نہیں ہر چیز بتائی تھی اس حساب سے اگر ہوگے تو ریٹنگ اچھی ہوگی میں جب یہ کام چھوڑا تھا میری ریٹنگ فور پائنٹ نائن تھی اچھا بھائی تو آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے تو باقی یار ہماری یہ ڈریسنگ دیکھ کے کوئی کمپلینٹ تو کار نہیں سکتا ہے کسی کو ہمارے کپروں سے کیا لینا دینا ٹھیک ہے تو باقی آپ نے اسی بارے میں بتایا تھا کہ بندے کو کیا پہنا چاہیے کیا سین ہے کیا نہیں تو بھائی وہ تو ہمارا بالکل سب کچھ ٹھیک ہی ہے تو کسٹمر کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے بھائی اس نے آپ کو کیوں ریٹنگ جو بیٹ دے نہیں ہوتی ہے تو ابھی جو بھائی دو کسٹمر نے جو کمپلینٹیاں وہ کی ہوئی ہیں تو وہ بھی ایک دفعہ دوستوں کو دکھائی دیتا ہوں اس میں ڈریسنگ کا تو کوئی اتنا سین نہیں ہے تو بھائی بور رہے ہیں کہ ڈریسنگ جو بھائی وہ یہ تو باقی بھائی وہ اتنا کچھ حاصل نہیں سین ہے تو آپ کو دکھاتا ہوں کیا سین ہے اچھا ایک اس نے جو بھائی کسٹمر نے کمپلینٹ کی ہو یا جی پک اپ ٹو فار تو ایک نے کی ہو یا ڈراب آف ڈراب آف ٹو فار تو فرنز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو کمپلینٹس ہیں ٹھیک ہے تو ڈریسنٹرسنگ کا کوئی بھی سین نہیں ہے تو بھائی کا بات یہ کہنا سوچنا ہے کہ آپ کے کپڑے اچھے ہونے چاہیے تو مطلب کہ آپ کو واج بھی نہیں پہنی چاہیے سنگلاسیز بھی نہیں پہن چاہیے تو بھائی اتنی رسٹکشن بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا کوئی آمیدر پولیس کی جاب تو کار نہیں رہا ہے میرے بھائی تو باقی یہ واج ہے ٹھیک ہے اگر ہم پہن رہے ہیں تو اس میں کوئی بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے سنگلاسیز پہن رہے ہیں کیوں پہن رہے ہیں تو صبح آپ کو بھی پتا ہے کتنی زیادہ دوپ ہوتی ہے باہر فورٹی پلاس ٹمپریچر ہوتا ہے تو جب ہم صبح ابھی یہ جو ڈے کی شفٹ کے اوپر بندہ جاتا ہے جب صبح صورج ابھی آ رہا ہ ہے تو اتنی زیادہ دوپ ہوتی ہے کہ بندے کو فرینز ایسے نید آری ہوتی ہے بندے کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہوتی تو تب ہاں مگر سنگلاسیز ویڈ نہ کریں تو کیا کریں بتائیں بھائی ابھی عادت ہے تو ابھی کیا کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے کوئی سٹائل کے لیے کوئی شوہی مارنے کے لیے تو سنگلاسیز بھائی پہنے نہیں ہوتے ہیں مجبوری کے لیے پہنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا دوپ نہ آئے اس وجہ سے پہنے ہوتے ہیں تو خود کی سیفٹی بھی کرنا ضرور بھائی اتنی زیادہ تیز ہن کی لائٹ ہوتی ہے کہ آنکھیں ایسے جو اینا درد ہونے لگ جاتی ہیں نیند آری ہوتی ہے اس ٹائم تو اس وجہ سے بھائی پین نہیں ہوتی ہے کوئی عامی در مارلنگ کرنے تو آئے نہیں ہے اچھا کوئی بھی میں نے اتنی زیادہ ٹریپ کی ہے کوئی دوسرے کسٹمر نے کمپلین نہیں کی انہیں ہم سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوا اور یہ جو تین ٹریپ میں نے کیے تھے یہ تینوں انڈین تھے ٹھیک ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تو بس انہوں نے جو ای کمپلین کی ہے باقی ٹریپ میں کوئی بھی کمپلین کسی قسم کی نہیں ہے تو اچھا تو یہ ریٹنگ اتنی زیادہ ڈاؤن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آئی ڈی نہیں تھی اس کی وجہ سے یہ ریٹنگ اتنی ڈاؤن ہو گئی ہے جب ایک دفعہ ہم اس کو لے گر چل جائیں گے فور پوائنٹ نائن پوائنٹ زیرو پہ لے جائیں گے ٹھیک ہے تو پھر اگر ایک آدھا ٹریپ ایسا ہوتا بھی ہے وہ ون سٹار دے بھی دیں تو اتنی زیادہ ڈاؤن ریٹنگ کبھی بھی نہیں ہوتی ہے تو یہ نیو آئی ڈی کی وجہ سے اتنی ڈاؤن ریٹنگ ہوئی ہے تو ہمیں کمفرٹ کا میسیج بھی نہیں آ رہا اور اتنا کوئی حاصل کام جو اوپر پر ہو نہیں رہا تو امید تو ہے فرانس اس کو بہتر کار لیں گے جیسے ہی کوئی ٹریپ پائیں گے تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تو باقی فرانس جیسے ہی کوئی ٹریپ پاتا ہے تو دوستوں کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں ویکم بیک تو دوستو میں آ چکا ہوں ابھی ڈوم کی جانب تو ابھی ٹائم کی صورتیار کی بات کی جائے تھری ٹونٹی ہو جانے لگے ہیں تو فرانس وہ ہی ہم نے ٹریپ کیوں میں اس کے بعد ہم نے کوئی بھی ٹریپ نہیں کیا سکچی سکس دیرم کا اوپر کے اوپر کام ہوا ہے اور یانگو کے اوپر ایک بھی ٹریپ نہیں ہوا اور کریم کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹو ہنڈر تھری دیرم کا ہوا ہے تو فرانس اس کے بعد ہمیں کوئی بھی ٹریپ نہیں آیا باقی گھومتا رہا ہوں تو ابھی آ چکا ہوں ادھر برشاہ میں برشاہ میں آ گیا ہوں فیول پی جو ہے ری فیول کروا لیا ہے تو ویڈیو کے لاسٹ وے دوستوں کو دکھا دوں گا کلپ کے کتنے کا ہمارا فیول کرنے مو ہے تو فرانس اگر آپ ایسی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں چینل کے ساتھ بنے رہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا یا رکھے گا دعاوں میں یا رکھے گا اللہ حافظ موسیقی